کہہ دیجئے سبحان اللہ 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 نعرِ رسالت جسنے ان ملاد النبی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بہت خور سبحان اللہ کیا کہا کیوں نہ مہنہ جلسہ بابا سعید کا کیوں نہ مہنہ جلسہ بابا سعید کا کیوں نہ مہنہ جلسہ بابا سعید کا کھاتے ہیں ہم سب صدقہ بابا سعید کا اور اللہ والوں کی محبت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے آج رہا سماعت فرمالیں کچھ نہ پوچھیں گے تجھ سے من کرنے کی ربھی محصر صاحب خاص تو بجے گی کچھ نہ پوچھیں گے تجھ سے من کرنے کی ربھی کچھ نہ پوچھیں گے تجھ سے من کرنے کی ربھی کچھ نہ پوچھیں گے تجھ سے من کرنے کی ربھی ہاں جی قبری میں ہاں جی قبری میں رکھ لو شجرہ بابا سعید کا بری میں رکھ لو شجرہ بابا سعید کا اور آخرین شراب درات کی سماعتوں کے والے سماعت فرمالیں کہ دیدارے جنت جس کو کرنا ہے دوستو دیدارے جنت جس کو کرنا ہے دوستو کہ دیدارے جنت جس کو کرنا ہے دوستو ہاں جی دیکھ لو ہاں جی دیکھ لو جا کے روزا ارے بابا سعید کا دیکھ لو جا کے روزا بابا سعید کا کیوں نہ مہنائیں جلسا بابا سعید کا کھاہتے ہیں ہم سب صدقہ بابا سعید کا اللہم صلی اللہ سعیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا غیسنا 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 مولانا محمدن باری کے صلاة و تسلیم تیرے عمال سے ہے تیرا پریشا ہونا کہہ دیجئے سبحان اللہ تیرے عمال سے ہے تیرا پریشا ہونا ورنہ مشکل نہیں مشکل کا بھی آسا ہونا ساری دنیا پہ حکومت ہو تیری اے مسلم تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمہ ہونا تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمہ ہونا اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے بے شک شہان اللہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانے کو تحقیل سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا اللہ کے دیوانے جس سمت نکلتے ہیں اللہ کے دیوانے جس سمت نکلتے ہیں پتھر کی حقیقت کیا فاولات پگھلتے ہیں پتھر کی حقیقت کیا فاولات پگھلتے ہیں برادرانِ ملتِ اسلامیاں اللہ رب العزت قرآنِ مجید و فرقانِ حمید کے اندر اشارت فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ رب العزت دوسری جگہ اپنے اپنے دوستوں کا بیان کرتا ہے اللہ رب العزت دوسری جگہ قرآنِ مقدس میں اپنے ولیوں کی پہچان بتاتا ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے لیکن اللہ والے ہیں کون اللہ والے یعنی کون ہوا کرتے ہیں اور برادرانِ ملتِ اسلامیہ ایک بات ایک بات اور آپ اس جلسے سے سیکھ کر کے جائیں آپ یہاں سے جائیں ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ اللہ رب العزت نے آخر دنیا میں اللہ نے اپنے ولیوں کو کیوں پیدا فرمایا کیا اللہ رب العزت ولیوں کا محتاج تھا نہیں نہیں برادرانِ ملتِ اسلامیہ آؤ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں آؤ میں آپ کو ایک مثال آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر بارہاں دیکھے ہوں گے کہ گھر کے اندر آپ کے گھر میں روٹیاں بنتی ہیں برادرانِ ملتِ اسلامیہ آپ سے پوچھا جائے کہ روٹی کس چیز پر بنائی جاتی ہے تو آپ کہیں گے آگ پر بنائی جاتی ہے لیکن نہیں نہیں آگ پر نہیں بنتی ہے ڈائریکٹ آگ پر نہیں بنتی ہے روٹی کو بنانا یعنی بنایا جاتا ہے آٹے کو گوندھا جاتا ہے گوندنے کے بعد اگر اس روٹی کو ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جل جائے گی برادرانِ ملتِ اسلامیہ عقل کا استعمال کرنے والوں نے اس روٹی کو پکانے کے لئے اس روٹی کو خونصورت بنانے کے لئے اس کو کھانے کے لئے ایک انتظام کیا ایک طریقہ سوچا وہ طریقہ کیا ہے یعنی آگ کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کے اوپر ایک توا رکھا اس کے اوپر ایک توا رکھا توا رکھنے کے بعد برادرانِ ملتِ اسلامیہ آٹے کو اس کے اوپر ڈالا اللہ اکبر اب آٹا کی وہ حقیقت نہیں تھی یعنی آگ میں ڈال دیا جائے تو روٹی بن کر کے تیار ہو جائے کیونکہ آگ بڑی طاقتور ہے آٹے سے زیادہ طاقتور ہے اگر ڈاریکٹ ڈال دیا جاتا تو آگ اس کو جلا دیتی لیکن اب جلا نہیں رہی ہے اس کے اوپر ایک توا رکھا ہے نیچے سے آگ یعنی جل رہی ہے آگ کی گرمی کو توا لے رہا ہے اور توا لینے کے بعد اس گرمی کو آٹے تک پہنچا رہا ہے وہ ہمارے لئے روٹی بن رہی ہے وہ ہمارے کھانے کی گزہ بن رہی ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا کہ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے کہا تھا اے اللہ رب العزت میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اے اللہ رب العزت میں تیرے بندوں کو راہے راست سے یعنی دوسرے راستے گمراہی کے راستے پر لے کر کے جاؤں گا اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا میرا دنیا کے اندر میرے نبی جاتے رہیں گے ہدایت دیتے رہیں گے اچھی راستہ بتاتے رہیں گے شیطان نے کہا اللہ رب العزت جب تیرے نبی دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو فرمائیں گے لا بادہ نبی کیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اے اللہ اس کے بعد بھی بھٹکاؤں گا اللہ رب العزت نے کہا اس کے بعد میں ان میں یعنی میں اپنے اولیاء اپنے دوستوں کو پردہ فرماؤں گا جب یعنی بندہ گناہوں کے راستوں کے اوپر بھٹک جائے گا جب گناہوں کے راستوں میں یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر جب گمرہی کے راستوں پر پہنچ جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے اللہ والوں اللہ رب العزت نے اشارت فرمائے میں اپنے دوستوں کو پیدا فرماؤں گا وہ دوست میرے دین کی رہنمائی فرمائیں گے وہ آئیڈل بنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اختیار کرے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ بونہگار اگرچہ پتخار اگرچہ سیاکار گناہ کرنے کے بعد شیطان ان کے پہکاوے میں آنے کے بعد برادران ملت اسلامیہ اگر اس کے دل کے اندر نہ رہی تکبیل نہ رہی رسالت اگر گناہ کرنے کے بعد برادران ملت اسلامیہ آج ہم سعید بابا کے عرصے مقدس میں شامل ہوئے آج ہمارے دل نے یہ گوارہ کیا برادران ملت اسلامیہ کی ہم یعنی گناہ والے ہیں ہم سے گناہ زیادہ سرزد ہو رہے ہیں ہم گناہوں کے راستوں پہ جا چکے ہیں اور دوستو بے شک کی حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کا دل وہاں مل جایا کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ والے حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آجائے برادران ملت اسلامیہ اگر حقیقت میں آپ کے دل نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گنے گار ہیں جو شیطان وعدہ کر کے آیا تھا اس کے وعدے کے اعتبار سے اس کے پہکاوے میں آگئے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ آج آپ نے دل کے اندر ارادہ کریے اور پھر محید دین صاحب کے دامن کو پکر لیجئے اور کہہ دیجئے حضور ہمیں سچی توبہ کرا دیجئے دوستو اگر حضرت کے دامن کو پکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے میرا دعویٰ ہے یہ غوثی عظم کی بارگاہ تک آپ کو پہنچا دیں گے اس کے بعد غوثی عظم صاحبہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیہ اللہ ہے تم کو رب کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے اور جب تم رب کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے تمہاری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو میدانِ معاشر کے دن پہنے والا کہے گا دائل کرے سترے تیجامت کے صفحی وہ کس کو ملے جو پہنے چپا ہو اسلام علیکم